تو اب ہم ذرا نا یہ جو پیس انالیسز یعنی کہ ہمارا جو ایکسٹرن انالیسز ہے اس کے لیے ہم نے ابھی تک جو ڈسکشن جتنی بھی کی ہے that was from the perspective of کہ ہم لوگ کسی بھی اورگنیزیشن کا اگر کوئی ہمارے سامنے سناریو رکھے تو ہم اس کا ایکسٹرن انالیسز پرفارم کرنے تو جو آئی کےپ کی سری ٹیکس جو اس نے تمہارے لئے یہ ڈیزائن کی ہے اس نے انہی فیکٹرز کی اوپر علیدہ علیدہ چپٹرز کو ڈیزائن کیا ہوئے for example پہلا جو تمہارا چپٹر ہے اس نے اس کو نام political environment and business وہی political فیکٹرز کہ آپ کا business and the political environment in which it is operating اس کے بارے میں ڈسکشن کی ہوئی ہے اور اس میں definitely جب وہ اس پہ بات کرتا ہے چپٹر کے اندر تو وہ کچھ political concepts جو کہ generally speaking ہیں ان پہ بھی کچھ بات کرتا ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا شاید آپ اس کو اپنے پیس انالیسز میں نہ بھی کنسیڈر کرو لیکن وہ اس کی discussion بیچ میں کرتا ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اسی طرح سے economy and the business perspective economical factors کو اس نے second chapter میں include کیا ہوگا اور again جب وہ economy کی بات کرتا ہے تو وہ کچھ ایسے concepts کی بات کرتا ہے جس کے بارے میں آئی کے اب آپ سے conceptually کچھ discussion کر سکتا ہے یعنی کہ کچھ independent قسم کے economic factors کی discussion بھی وہ آپ کے ساتھ کرے گا اس chapter میں تو ہم اس کو focus کریں گے اسی طرح سے social اور legal کو ایک ہی chapter میں وہ place کرتا ہے وہ chapter number 3 ہے چوتھا اور پانچھا یہ دو areas ہیں اس نے technology کو دو chapters allocate کیے ہوئے ہیں اور پہلا جو چوتھا ہے اس میں information and communication technologies یعنی کہ جو technologies available ہیں آپ کے لیے information اور communication کو ensure کرنے کے لیے یا to ensure communication between the business and all stakeholders اور the information systems that are used by the organizations in order to manage, store and retrieve the information ان کا ذکر آپ کو chapter number 4 میں ملتا ہے اور chapter number 5 کے اندر ہیں ہی technological disruptions وہ وہی technological disruption ہے جس کے بارے میں میں نے discussion کی ہوئی ہے جب technological factors discuss کیے تھے تو پھر ہم نے disruptive technology کی بات کی تھی اور disruptive technology کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایسی technology ہے جس سے کسی کے کام کرنے کا انداز یکسر بدل جائے کوئی بھی economic activity ہو تو اس کو disruptive technology کہتے ہیں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کوئی کام کسی ایک انداز میں ہوتا تھا لیکن اب ایک technology کے آنے سے the way this thing is done has been totally altered that has been totally changed یہ chapter number 5 کے اندر ہیں ہم chapter 5 سے شروع کریں گے کل chapter number 4 کو دیکھ لیں گے اسی طرح سے میں نے ایک دن ہر chapter کو dedicate کرنا ہے ہمارا objective کیا ہے ان chapters میں جو concepts ہیں جو کہ independently ویسے test کیے جا سکتے ہیں other than the best analysis ہم اس کو discuss کرنا تاکہ جب آپ لوگ اپنے اند پر reading کرو گے تو آپ کے لئے آسانی رہے اس چیز کے اندر so and you should expect کہ testing will be done from the MCQ's perspective even جو chapter number 4 میں سے اس طرح جو testing ہوئی ہے پانچ نمبروں کی اس نے کہا ہے یہ پانچ systems ہیں بتائیں یہ کونس information systems ہیں تو وہ again آپ تب کر سکتے ہو جب آپ کو understanding ہوگی کہ information systems کتنے طرح کی ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں تو یہ ہم miscellaneous concepts کو پہلے پانچ chapters میں سے discuss کرنے لگے ہیں لیں جی یہ دیکھیں جی technological disruption and business environment یعنی businesses پہلے ایک traditional انداز میں operate کر رہے تھے پھر disruptive technologies آئیں اور اس کے بعد the way the businesses were working the way the businesses were operating that got totally changed اس کے اندرے وہ تمام مثالیں لکھی ہوئی ہیں جس کا میں نے brief میں تین مثالیں تمہارے سامنے place کی ہوئی تھی تو یہاں پہ پہلے وہ بتائے گا وہی definition جو کہ میں نے use کی ہوئی ہے اور آگے پھر وہ بتاتا ہے اسی طرح سے کہ کس طرح سے different ہم اپنے business environments میں دیکھیں تو disruptive technologies آئیں جیسے ہمارا یہ جو Uber اور Kareem ہے اس نے ہمارے transportation model جو ہے اس کے لیے وہ disruptive technology ہے اسی طرح سے جو Netflix آیا اس نے movie watching experience جو ہے اس کو all in all اس کا experience ہی change کر دی ہے اسی طرح سے جو آپ کی جو پرانے زمانے میں دیکھیں تو جو automobile industry آئی وہ بھی ایک disruptive technology تھی the way in which the people used to move from one place to another جب automobiles آئے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اپنے دور میں جب یہ cars وغیرہ automobiles آئی ہوں گی private auto vehicles کی بات کر رہا ہوں کہ یار ہماری اپنی بھی گاڑی ہوگی اور ہمارا جب دل کرے گا ہم اس میں پٹرول ڈلوائیں گے اور جائیں گے اور کسی اور جگہ پہنچ جائیں گے ورنہ پرانے زمانے میں تو shared mode of transportation ہوا کرتا تھا تو بلکل وہ ہی ہے اچھا آگے وہ ایک application کے طور پر تم سے discuss کر رہا ہے blockchain as an example of disruptive technology بلوکچین آج کل ہر دوسری جگہ پہ تمہیں کہیں نہ کہیں سننے کو بھی ملتی ہے کسی کو کونسپٹ ہو یہ بلوکچین ہوتا کیا ہے پرفیکٹ بلوکچین ایک ایسی technology ہے پہلے تو بلوکچین کو سمجھنا چاہیے ایک technology ہے جس کے ذریعے سے the information can be stored the transactions and the information can be recorded in such a way that cannot be cheated that cannot be changed that cannot be hacked یہ supremely secured mode ہے transactions کی record کرنے کا اور اس case میں you do not need any third party to verify these transactions یہ انتہائی transparent bookkeeping system ہوتا ہے transparent اس میں recording ہوتی ہے اور decentralized recording ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کی transactions کے stakeholders ہوتے ہیں ان سب کو ایک ہی وقت میں show رہا ہوتا ہے and it is very much transparent and it ensures the independent verification جیسے ہم آج کل normal transactions دیکھتے ہیں تو ہر transaction کو جب آپ complete کرنا جب آپ نے کسی دراز پہ کسی بھی جگہ پہ دیبیٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے جو اس data کو encrypt کرتی ہے تاکہ اور کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ ایک بندہ نے کریٹ کارڈ یوز کیا ہے اور ظاہرہ آپ خود سوچیں کہ جب number enter کرتے ہیں تو کوئی end پہ اس کی information secured رہے بلوکچین میں آپ اس کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اتنا secured network ہے کہ all the need of the intermediaries وہ ساری cost آپ کے سائیٹ پہ ہو جاتی ہے تو intermediaries کو hire کرنا engage کرنا بیچ میں carry the cost لیکن بلوکچین نے اس کی آسانی پیدا کر دی ہے ٹھیک ہے اور transfer of the properties کے کام ہے جس میں transfer of money ہے transfer of properties ہے transfer of documents ہے پھر ایک چیز جو کہ لوگ confuse کرتے ہیں کہ یہ bitcoin is basically blockchain cryptocurrency نہیں ایسا نہیں bitcoin پہلے تو یہ سمجھیں کہ blockchain ہے کیا blockchain is basically a chain of the blocks and blocks contain the data ٹھیک ہے اب اس chain of blocks کے اندر کون سا data ہوگا یہ determine کرے گا کہ یہ type of blockchain ہے اگر آپ blocks کے اندر data bitcoins کا data ہے تو پھر اس کے اندر data کس نوعیت کا ہوگا کہ sender کون ہے receiver کون ہے اور کتنے bitcoins کی payment کی گئی یہ data blocks کے اندر ہوگا اور یہ blockchain کہلائے گا کہ bitcoin کا blockchain ہے so the type of data that is being stored in each block in a chain that determines کہ یہ کس کا blockchain ہے so bitcoin کے پیچھے technology use ہو رہی ہے وہ blockchain کی use ہوتی ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ bitcoin is actually blockchain یہ words کافی interchangeably تو نہیں کہہ سکتے encryption کا تو آپ کو concept ہو گا کہ کوئی چیز کو encode کر دیا جاتا ہے کہ کوئی normal بندہ اس کو نہ سمجھ سکے تو ایسے messages کہ ان کو encode کر دیا جائے کہ بیچ میں جتنے بھی اگر کوئی بندے اس کو tap in کرنے کی کوشش بھی کرنے تو جان نہ سکھے یہ کیا ہے میں cryptography اور encryption کا concept آپ سے discuss کر رہا ہوں کہ اس کا objective کیا ہوتا تو cryptocurrency ایسی ہے کہ اس کو بھی easily آپ track نہیں کر سکتا یہ regulated نہیں ہوتی لیکن یہ encoded ہوتی ہے and it is not easy to track and to drill down deeper into this currency Bitcoin is one of the types of cryptocurrency So different لوگا نے historically کوشش کی کہ ہم اس طرح کی decentralized currency نکالیں کہ جو regulated نہ ہو وہ automatically خود بخود ہی چلے تو it is one of the most successful cryptocurrencies جو Bitcoin پھر نکلی تو blockchain is an example of disruptive technology is the way in which the organizations are going to work in the future based on the blockchain technology it will revolutionize your entire information storage network your processing network تو یہ discussion یہاں پہ آپ مل جائے گی یہ پورا paragraph ہے اس کے اوبر دو paragraph ہیں تو expect this testing بلوک chain کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تو میں نے آپ کو concept convey کی کہ یہ ہے کیا اس ہی سے ملتے جلدی discussion آپ یہاں پہ بھی جب آپ بیچ سارے intermediaries کو eliminate کر جائیں گے تو آپ کی cost بھی eliminate ہو جائے گی اور time بھی آپ save ہو جائے گی تو وہ اس کی بات کر رہا ہے تو بے شمار organisations جو ہیں اس میں صرف banks یا companies ہی limited نہیں ہے بے شمار اور لوگ جو چاہے بلوگ چین پہ شفٹ ہو سکتے تو آگے وہ ذکر کرتا کہ جو disruptive technologies digital age جس میں ہم رہ رہے ہیں تو اس کی کیا کیا مثالیں ہیں کن جگہوں پہ اگر ہم اپنے نظر دوڑائیں تو ہمیں disruptive technologies نظر آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ disruptive technologies create ہوئی ہیں تین چیزیں ہیں جس میں revolution آیا جس کی وجہ سے disruptive technologies نے جنم لیا کہتا ہے ایک تو processing power communication speed اور storage capacity یہ آپ کی تین چیزیں بہت enhance ہوئی ہیں جس کی وجہ سے disruptive technologies کا وجود ہوا ہے سب سے پہلے processing power جیس آپ کا brain ہے brain is basically your processor it processes the information that is fed into it آپ کا brain it receives the input it processes it and it generates the output somehow or another stimulus response اس پہ یہ چلتا ہے your tongue your eyes your body itself it has an ability to generate the output and اسی درہ سے receiving sensors ہیں آپ کی body میں receive کرتے ہیں so just like that آپ اگر digital age میں دیکھیں تو آپ کی جتنی بھی information system ہیں اور جو computers ہیں ان کی processing power speed وہ بڑی پھر communication speed itself جس میں آپ primarily internet and communication with the entire world is concerned اس میں increase آیا اور پھر third storage capacity کہا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یار ایک بندہ جو ہے ایک platform ہوگا جس میں daily basis پہ یار ہزاروں نہیں لاکھوں کے حضاب سے ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں imagine کر سکتا youtube کا server کتنا ہوگا daily basis پہ لاکھوں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور 4 4K کوئی 8 8K کر رہا ہوتا تو کتنا ان کے پاس storage main core storage ہوگا اور back up پہ کتنا ہوگا tb بھی بڑا چھوٹا word terabyte ہالانکہ ہم لوگ کہتے terabyte مقیام ہوگی کوئی نہیں ایک individual بند لیکن ان کے لئے terabyte بھی کچھ نہیں ہے terabyte سے بھی next storage کی اگر ہم بات کریں وہ اتنے پہ جاتے ہوں گے اور وہ بھی شاید ان کا ایک storage ہوگا back up کہ اگر ہم اس digital age میں بات کریں تو disruptive technologies کن کن وجوہات کی basis پہ آئیں یا وہ disruptive technologies ہیں کون کون سی primarily سب سے پہلے وہ انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے انٹرنیٹ ایک disruptive technology ہے اس کو آپ میرا خیال ہے مانو گی یا نہیں مانو کہ نہیں مانتے انٹرنیٹ is a disruptive technology as a whole سرم انٹرنیٹ کو دیکھیں انٹرنیٹ نے ایک چیز انشور کی ہے اور وہ ہے omnipresence ایک ہی وقت میں ہر جگہ آپ کی presence انشور ہو گئی ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سی مل گئی ہے جیسے کہتا نا کہ کتابوں میں پڑھتے تھے لیکن یہ چیز بندہ انٹارٹکا میں بیٹھا وہ بھی آپ کی اکسس میں انٹرنیٹ نے یہ چیز انشور کر دی ہے so you can never curtail yourself to certain geographical boundary due to internet it has ensured that you can have contact with any person in the world no matter wherever he is in fact sitting the entire world is your market you can market your product wherever اور باقی چنیوں کو use کرتے وے ایک revolution ہے in the way you can conduct your business لیکن internet itself بات کریں تو internet میں صرف business ہی نہیں ہے آپ بیسنیٹ کمیونکیٹ کرتے ہیں internet کے ذریعی words پہ تم اپنے عزیزوں سے بات کرتے ہو نا across the borders تو internet is a very bigger term یعنی in other words the whole world is in your access کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ free of cost ہی میں اس کو گاؤں گا کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے internet packages لیے میں اور وہ straight away device ہے کسی گھر میں ڈی ایسل کونیکشن لگا ہے اور سٹینڈر جا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اسی cost کے اندر کبھی اپنے عزیز کو call کر رہے ہیں so how is it possible آپ دل کرتا ہے تو آپ new channel on کر لیتے ہیں اور ساتھ اس کو live دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ دل کرتا ہے اگر match لگا live streaming کر لیتے ہیں آپ اسی fixed cost کے اوپر سارا کچھ کر رہے ہیں the whole world is in your excess ٹھیک ہے نا so yes it is a disruptive technology اسی کی discussion آپ کو اس کے اندر ملے گی ٹھیک اسی طرح سے آگے چلتے ہیں e business اچھا ویسے e commerce اور e business different چیز ہے چلو business اور commerce سے فرق کیا ہوتا commerce is basically the act of trading پہلی بات business اور commerce commercial activity پہلی بات دونوں چیزوں کا objective profit earning ہی ہوتا ہے business کوئی بھی activity ہے جو کہ آپ undertake کرتے ہو for the purpose of earning profits commerce is specifically related with the trading of the goods business is a bigger term commerce is covered in that trading اب آپ خود سمجھ دیں trading کسی بھی ترے ہی ہو سکتی ہے service بھی trade ہو سکتی ہے goods بھی trade ہو سکتی ہے لیکن business کے اندر تو manufacturing بھی covered business کے اندر تو independent service delivery بھی covered ہے یعنی کہ میں service آپ کو دے رہا ہوں میں کوئی trading تو نہیں کر رہا میں trading نہیں کر رہا میں service delivery کر رہا ہوں لیکن ہم earning out of it that's a business that's a business لیکن definitely جب ہم text میں چلے جاتے ہیں لیکن business is a very bigger term commerce is a part of it ٹھیک ہے تو چلیں e business کی بات کر لیتے ہیں تو e business کیا normal business اور اگر e business کو compare کریں isn't a disruptive technology کہ جس بلکل ہے آگے کار m commerce وہ اگین اس کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہے ٹھیک ہے جی تو e business کیا ہے سر definitely due to this electronic application of in your businesses اس کی وجہ سے the way in which you perform your business you handle your business has totally been revolutionized never ever it was in fact thought before even e businesses to hai یہ جو آپ نکلتے اور uber وغیر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں it's all an e business model اور اس کے علاوہ e business کی interventions جو کہ آپ سوچ سکتے ہو کہ technological interventions جس businesses have not in fact chased the way in which they previously used to work meta house meta verse بلکل وہ بھی ہو سکتا پھر اس کے علاوہ JIT JIT کا itself concept آیا وہ کیا ہے just in time یہ without technology تو possible نہیں ہے آپ کا حال اتنا کوئن سے quick system ہے یہ تب چلتا ہے جب آپ کا supply system بہت efficient ہو یعنی کہ آپ کی supply chain ہے وہ بہت efficient ہو اور آگے سے آپ production system بہت efficient ہو آگے سے distribution system بہت efficient ہو تو یہ کیسے ممکن ہے سر جی آپ inventory کتنی پڑی ہوئی ہے یا آپ customer نے order جو place کیا ہے وہ کتنا order ہے یہ ظاہر ہے internet کے ذریعے سے اور communication technologies کے ذریعے سے آپ supplier information جاتی ہے فورا اور پھر وہ supply کرتے ہیں products آپ تک جو بھی raw materials ہیں پھر آپ اس کو advanced production technique کے ذریعے سے finished goods میں convert کرتے ہیں اور آپ distribution network کتنا strong ہے کہ آپ اس کو آگے اپنے customer تک پہنچ جاتے ہے تو JIT itself is basically the by product of the fact کہ you are having so much advanced technology and e-business is working on the back end کہ آپ JIT کو make sure کر سکھیں اس کے علاوہ اور کیا آپ کو ذہن میں آتا ہے گاڑی خریدنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑتا تھا شور رونز میں جاتے تھے اس کے علاوہ اگر second end خرید نہیں آئی آئی آپ کو second end cars چاہیے آپ وہاں پہ لکھیں اب OLX available ہے second end cars آپ کو بہت مل جائیں گے آپ نے model input دینا ہے آپ year input دینا ہے آپ کلومیٹرز کتنی چلی ہو وہ آپ نے enter کر نا اور آپ کو بے شمار آپ کی آپ نے city enter کر نا کہ city میں آپ second اور park fields وغیرہ وہ تو اس model پہ نہیں چلتے لیکن اس کے علاوہ ایک اور business ہے اس کا بلکہ ذکر یہاں بھی پڑھا car first اس کے بارے میں سنا ہوئے car first is basically one of the پاکستان میں پانچ ایک سال تو پانچ سال تو ہوئی گئے ہیں وہ ایک ایسا business ان کا ہے appointment with car first وہاں پہ آپ گاڑی لے گے جاتے ہیں وہ آپ گاڑی کی انسپیکشن کرتے ہیں اور پھر انسپیکشن کے 24 hours کے بعد آپ کو آپ گاڑی کی کوٹیشن دیتے ہیں کہ یہ آپ کی سیکنڈ انڈ گاڑی ہم نے ساری مارے انجینئر نے انسپیکٹ کر لی ہے اگر آپ کو سوٹ ورنہ آپ لگائیں ہاں ایڈ چلیں ہم پھر ایک تکنالوجی کی بات کرتے ہیں آئیں گے ایسے بائیر آپ کو ضلیل کر جائیں گے ٹرائیاں ماریں گے آپ کی گاڑی میں مثال ہی دیرہ آپ کو سردرد کرنی پڑتی ہے یہی آپ کسی پراپر کمپنی کو جا کے بیچ جان کھپت کی ضرورت نہیں بھرنہ ان کی ڈاکومنٹیشن کا ہی آپ ایک سائز جائیں اور ٹرانسفر کروائیں وہ سارا کام خوب کر دیتے ہیں یہ کس کی بدولت ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا گھر بیٹھنا ہے ویب سیٹ پر جانا ہے جو بھی ان کا پاس انسپیکشن ڈیپو ہے آپ میرا خیالہ وہ گھنٹ ایک دن پہلے کال بھی کر لیتے ہیں کنفرمیشن کے لئے کہ جی کال آپ نے date بک کی بھی تھی اور ٹائم بھی بک کیا بھا تھا تو آپ آئے انسپیکشن ہوتی تو it's all based on e-business the way in which the business work اور بھی بے شمار آپ کو موڈل ملیں گے بے شمار ملیں گے تو these are all the technological disruptions and they have changed the way in which the businesses work m commerce کیا کہتے ہیں کہ جب آپ mobile کیونکہ ظاہری سی بات ہے mobile سے نکلا mobile commerce کہ when you are doing that trading activity through your mobiles through your smart phones e-business is a very bigger term اس میں تمام business personal home computer بھی use کر سکتے ہو آپ laptop بھی use کر سکتے ہیں tablets بھی use کر سکتے ہیں mobile phones بھی use کر سکتے تمام gadgets ہیں لیکن m commerce کے جب آپ trading activity buyer seller use use it is an m commerce fiver upwork work تمام freelancing websites seller اپنا mobile on کر تا اور اگر order آتا ریسیو کرتا اور order پہ کام شروع کرتا ہاں ایسے نہیں ہو سکتا سازی کیسی بات کر رہے ہیں ہاں setup کے بعد کی بات کر رہا ہوں دیکھو trading تو بعد میں شروع ہوتی ہے یہ میں بات کر رہا ہوں یہ تو میں ایک مثال ذہن میں آئی ہے اینیشلی ایک ایک لیپ اس میں ہے ورنہ create کرنے میں restriction کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد میرے خیال ہے میں نے جتنے بھی user سے سنے وہ اس کے بعد fiver وغیرہ یا اپور اس کے لیے اپنا mobile phone ہی use کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بندہ آیا وہ order مانگ رہے ہے یا وہ آپ کی service چاہتا it is what trading of services trading کر رہے so when you are using the mobile for the purpose of trading activities that is called as your m commerce اور definitely یہ تب ہی possible تھا یہ disruption کب آئی ہے کیونکہ سب کے پاس smart phones ہیں تب جا کے m commerce possible ہوئی ہے اگر ہماری یہاں پہ population کا 40 یا 30 پرشن کے پاس سمار فون ہوتا کمیونکیشن اور آپ کی سٹوریج بگ گزرنے کے ساتھ ہوتا یہ سٹوریج اور پروسسنگ پاور اور تیز ہو جاتی ہے اور ڈیوائیس اور گیجٹ اور چھوٹا ہو جاتا پرانے زمانے کا تصویریں دیکھیں ہوں گی 1940 کا مارک وان جو پہلا کمپیوٹر تھا پورے روم جتنا بلیک بڑا سسٹم ہوگا تین سے چار بندے پین کوٹ پین کے کھڑے ہوں گے وہ سسٹم دیکھ رہے ہوں گے تارے نکل رہی ہیں ایک میں سے نکل کے کہیں جا رہی ہے ایک نکل خاصا کمپیوٹر پھر دیکھو وقت گوزرنے کے ساتھ پی سی آیا پرسنل کمپیوٹر نینٹین سیوانٹی سیوانٹی فائیو یہ سب فیزیکل سبستانس اور مٹیریل ختم ہو جائے گا it will all be image in the ہوا میں image just like اب یہ کیا یہ کوئی LED لگی نہیں ہے ہی نا ایک technology کہ ٹھیکا projector ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی کوئی device ہوگی اور وہاں سے image project ہوگا in front of you it will give a feel as if it is a LED screen یہ next disruption ہے لیں sir social networking یہ بھی disruption ہے جہن میں رکھے ہی ہم technological disruptions ہی پڑھ رہے ہیں جس نے change ہی کر دیا the way in which we live in which we do business in which we interact with the people social networking کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ اب لوگ باقاعدہ social media platform پر رہتے ہیں ہماری وہ ایک دنیا الادہ ہم business تو الادہ کر دو نا اب ویسے سوچو کہ یہ ایک ایسی technological disruption ہے جس نے نہ صرف business بلکہ socially ہمیں ہمارا ایک time لے گیا وہ سارا ہم for example mobile دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں اگر free نہیں ہے ویسے گھر پہنچھے تھا کہ چلو موبائل نکالا ہم facebook کھولتے ہیں اچھا اس کو scroll down کرنا شروع کرتی ہے کوئی ویڈیو نظر آئی پھر دیکھ لی پھر اوپر چلے گئے ایک اور related ویڈیو آئی وہ بھی دیکھ لی پھر اوپر چلے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے پھر کچھ اور نظر آگئے وہ بھی دیکھ لیا پھر بند کیا instagram کھول لیا وہ بھی شروع ہو گئے شروع ہو گئے scroll up کرتے گئے پھر دلگیا کو ویڈیوز دیکھنا یوٹیوب کھول لی دیکھتے گئے دیکھتے گئے اور پھر صرف دیکھتے نہیں گئے پھر جہاں کوئی خارش ہوئی وہاں پہ کمنٹ بھی کر دیئے پھر اگر کسی کو تنگ کرنا تو اس کے نیچے جایا اس کی وال کا بیڑا گرہ کیا سارے کام ہم کرتے ہیں یعنی ان ادھر ورڈ اور پھر ہم نے جو کام کبھی ساری زندگی نہیں کیا ہوتا وہ بھی ہم بطور ایتھکل بان کے وہاں پہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے آپ آئے ایک دینہ کیتا ہے کی بورڈ مجھا دین تو سارے ہی آنا تو ہم ایک ہمارے لئے it is a تو سوشل نیٹ ورکنگ بہرحال اگر ہم بزنس کے سائٹ سے دیکھیں تو it is positive as well کیونکہ اب لوگوں کو چونکہ پتہ چل گیا کہ اب لوگ the people are not that much exposed to leds and tvs کہاں دیکھتے ہیں یار unless کہ کوئی talk shows نہ چل رہے ہو کوئی خبریں نہ ہو یا match نہ لگاؤ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال سے آپ گھروں میں اس طرح ٹی وی استعمال ہوتا یا بڑے بڑے دیکھتے ہیں یا ماں وغیرہ دیکھ رہی ہوتے کوئی ڈراما شرام چال جائے ورنہ کبھی نہیں کوئی دیکھتا ہر بندہ کیونکہ ہر ایک پاس personalized experience ہے سمارٹ فون کا اس کو جب اس کی ضرورت کی چیز چاہیے وہ دیکھ لیتا تو جب بزنسز کو یہ پتا چلا کہ اب ہماری عوام جس چیز کو expose ہوتی ہے کیونکہ ایڈ تو چلانے کا وہاں فائدہ جہاں عوام دیکھ رہی ہے جہاں پہ ٹی وی میں ٹریفک رہے کوئی نہیں گئی ٹریفک کہاں چلے گی ساری سمارٹ فون میں تو اب اس کو بطور ٹول یوز کیا جاتا فر ایڈ اسی لیے آپ فیس بک پہ کوئی بھی ویڈیو چلائیں تو سب سے پہلے چلتا ہے ایڈ کیونکہ اس کو پتا کہ ہماری ساری یوٹ جو ہے وہ فیس بکنگ کر رہی ہے تو اب وہاں پہ ایڈ چلتے ہیں وہاں پہ جلتا ہے میڈ میں چلتا ہے اینڈ پہ ایڈ چلتا ہے اب یوٹیو بھی پہلے اس طرح سے نہیں تھا اس کی یہ منتیزیشن کا شروع ہوئے آج سے گیارہ بارہ سال پہلے اس سے پہلے یوٹیوب کے نا جس لائک نارمل ویب سائٹ یوٹیوب کے ٹاپ پہ بینر ایڈ ہوتے تھے رائٹ پہ بینر ایڈ ہوتے تھے جو کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ کر سکتے ہیں آپ بھی اگر آپ شروع کرو اور اس پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کریں جس میں لوگ interest لیں اور traffic generate ہونا شروع ہو جائے تمہاری ویب سائٹ پہ then you become eligible کہ آپ سائٹ پہ banner ads لگوا سکتے ہیں and that is the source of revenue for you بہت لوگ کر رہے ہیں اس پہ کام ٹھیک ہے تو youtube it was a normal platform لیکن it started اور پھر ایسا شروع ہوا کہ it is the biggest ویڈیو portal پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ویڈیو کے اندر in stream ads آنے شروع ہو گئے کیونکہ ان کو پتا ہے traffic یہاں پہ بہت زیادہ ہے اس کو انہوں نے exploit کیا تو اب یہ ads لگاتے ہیں یہ ads کیسے لگایا جاتے ہیں facebook پہ ads لگانے کا طریقہ جو آپ کی ads لگایا دیکھو تمہیں نظر آرہا third google ads اس کے علاوہ website banners یہ وہ جس کا میں ذکر کر رہا کوئی بھی website جو ابھی شروع ہوتی ہے اور اس کی traffic اچھی ہو تو چاہے تو banners لگوا سکتی ہے banners تم نے دیکھے ہوں گے کوئی بھی website پہ جاؤ تو site پہ جیسے ابھی آج میں گیا تھا تو forex .pk جس تمہیں rates کا پتہ چلتا سائٹ پہ بینر ads آئیں ہوگئے تو pop up آجاتا اچانک سیار آپ کوئی website کو article کھولنے بیٹھاؤ ہونا تو سب سے پہلے اوپر top ایک آیا تھا اس کو سائٹ پہ کروس لگا ہوتا ہے آپ نے کروس کریں وہ ads ہی تو ہیں اور دوسرے banner ads top پہ آجائیں گے right پہ آجائیں گے یہ banner ads that is the way through which you can advertise ایسے ایسے کو advertise کرنے کا پہلے سوچ سکتا تھا internet آیا تو آیا بھر باہر banner ایک رشید صاحب نے بلا بینر لکھنٹ باہر بینر لائی اس یہ ہوتا تھا پہنٹر کو بلا لیں اور پہنٹر صاحب بنائیں گے بینر اور باہر بینر لائیں گے physical way اور پہر search engine optimization نام سنا اچھا وہ اور چیز ہے وہ ہوتی ہے user customized experience وہ اور چیز ہے یہ algorithm کا part ہوتا ہے یہ کسی platform کا algorithm کا part ہوتا ہے جیسے for example تم 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 نے جا کے youtube پہ تم نے کیا کہ ایک ویڈیو سرچ کی کہ کوئی drama دیکھ لے کبھی تم نے drama نہیں دیکھ تم نے کسی drama تی وی پہ چال رہا سا تم نے جا کے youtube پہ اپنا drama جو بھی title تھا اس کا title enter کیا اور ایک ویڈیو تم ایک اپیسوڈ نظر آئی تم نے اپیسوڈ دیکھ لی اب جب تم next time youtube open کر رہے گا تو تم اور بھی dramas دکھا رہا ہوگا یہ ہوتا user کا personalize experience ایک بھائی صاحب وہ ہے جو بڑے شوق قرآن کی تلاوتیں سنتے ہیں اس کی news feed میں youtube بھی تم تلاوت ہی نظر آئیں گی کافی زیادہ کیونکہ وہ بار بار دیکھتا اب یہ اس کی news feed پہ نظر نہیں آئیں گی for example اس کو interest ہے galaxies stars planets کی discover یاں کرتا رہا تھا اب اس کے اس پہ چیزیں آنے شروع ہریں گی زیادہ یا یوز ہے اکی 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 اس نے وہ کام کار دیا کہ دھرتی ہل گئی دیکھ تکسیل لنک میں امدہ خوش بھی نہیں آنے ان کو بولتے ہیں click baits click baits وہ ہوتی ہیں جو صرف اس وجہ سے ایک thumbnail لگایا جاتا ہے لوگ کلک کریں اندر آیا پر گالیاں دیکھ واپر چلائیں کیونکہ ان کو views چاہیے ہوتے تو یہ ہے انڈویجول یوزر ایکسپیرینس وہ اور چیز ہے ایسی او یہ چیز ہے کہ آپ اس کے لیے ڈیفرنٹ کمپنیز کو ہائر کرتے ہیں کہ جب گوگل کے اوپر ایک بندہ یہ سرچ کرے کوئی بھی چیز کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو آپ کی کمپنی کا نام سب سے اوپر آئے بات سمجھ رہے ہیں فور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بیسٹ اکاؤنٹنگ انسٹیوٹ ان لاہور تو فور اگر اگر اداروں نے اپنی ایسیو کرائی ہوگی تو سب سے اوپر اب وہ انہوں نے جب ایسیو کرتے ہیں تو وہ کی ورڈ دیے جاتے ہیں ان کمپنی کو جو کے ایسیو کرتی ہیں کہ کون کون سے کی ورڈ سٹوڈنٹ ٹائپ کریں تو ان ان اداروں کا نام پہلے سرچز میں ٹاپ پہ اپیر ہو ایسیو ہر پلیٹفارم پہ کروائی جا سکتی ہے یوٹیوب پہ کروا سکتے ہیں آپ گوگل پہ کروا سکتے آپ فیسیو پہ کروا سکتے تو سیو کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے یوزر ٹائپ کریں کسی بھی چیز کو کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو سب سے پہلے ہمارا نام ٹاپ پہ آرہا ہو ایک ایک اور مزے کی چیز یہ مجھے پتہ چلا تھا جب میں نے کارز کہ اگر آپ نے ایڈ لگوایا ہے یہ جو گوگل ایڈ چل رہا تو گوگل ایڈ کے ذریعی بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویب سیٹ کا لنک ہوگا اور ایڈ کے طور پر سب سے ٹاپ پہ پہ ڈسپلے ہوگا ایک تو ویسے ویسے ویب سیٹ پہ اس لیے آجاتی ہے کیونکہ موس ویسیٹڈ ہے اس پہ ٹرافک بہت ہے لیکن ایسی خود کروائی جاتی ہے کہ یار جب بھی ایک خاص کیورڈ لوگ سرچ کریں سیکنڈ سیکنڈ ہینڈ ہونڈا سیٹ سیوک ان لاہور سیکنڈ ہونڈا سیٹ ان لاہور یہ ڈیفرنٹ کیورڈ ہیں آپ لاغ ہوتا کیا اس کو پڑے بغیر بتائیں مجھ سے ڈسکیشن کریں بلاغ ہوتا ہے کہ ایسی بلاغ ہوتا ہے یعنی کوئی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے ایسی بلاغ ہوتا ہے اور بلاغ ہوتا ہے آپ نے ریڈیوز بنائی ہوتا ہے جس لوگ تحریز لیسے ہیں نا ان انترین جو بلاغ لیسے کریٹیو رائٹنگ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر میں انیلوجیز کی استعمال کروں نا تو یہ بلکل ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے اپنے گھر میں ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے تو وہ ڈیلی بیسز پہ آج کی روٹین میری کیا تھی وہ لکھ لے اس کی انٹری سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں لکھ لے اس کے زندگی کے موضوعات کے مارک شیئر کرنے شروع کر دی اور وہ اس کو اپنی ڈائری پہ ریکارڈ کر رہا اس کو کہا جاتا ہے جب ہم اسی چیز کو جب انٹرنیٹ پہ لے جاتے ہیں تو اس ڈائری کو کہا جاتا ہے کہ جنرل ہے اس جنرل پہ جو جو کچھ آپ ریکارڈ کرتے ہیں اس کو جنرل کہا جاتا ہے تو بلوگ are basically the online journals in which any person اگر وہ بلوگ اپنا بنانا چاہے گا تو وہ daily basis پہ اپنی کیا چیزیں شیئر کرے گا اپنی life کی experiences شیئر کر سکتا ہے آج انہیں کیا کیا وہ شیئر کر سکتا ہے پھر اس کے comments on جنرل میں recording کریں تو اس کو بلوگ آجاتا لیکن اگر یہی through videos آپ record کرنا تو اس کو vlog بولا جاتا بلوگ بولتے ہیں بلوگ بولا جاتا اس کو لیکن اس کے امبر اس نے ایک point یہاں پہ شیئر کیا ایک 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 ethical point کہ اب لوگ اس کو ایک hard line draw کرنا یہاں پہ لوگ کے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ بلوگ اور vlog کا مقصد ہوتا تھا کہ ایک personal چیز ایک بڑی volunteer چیز سمجھی جاتی تھی لیکن اب لوگ vloggers اور vloggers کو hire کرتے ہیں for the purpose of their marketing and for the purpose of their advertisement اور اب یہ چیز in different vlogging اور vlogging نہیں رہ گئی جیسے اب رٹ کے اوپر نہ بات کرنی ہے اپنی اس discussion کے دوران کسی نہ کسی طرح سے آپ نام لے لینا and they are being paid for that بعض وقت تو پورا vlog ہی اس کے اوپر ہوتا ہے اور یہ impact دیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں آج گیا اور میں نے اس کو ٹرائے کیا اور میں کہتا ہوں کیا بات یعنی کہ پاگل دا پوٹر رہے نام دوسنا کہ منہ پیمنٹ ہو یہ پیچھو تو یہ ایک انداز ہے اس بارے میں اس پورے پیراغراف میں جگر بھی کیا ہوا یہ دیکھو As blogging spread into all areas of our lives ethical questions about blogs emerged critics argue that this blurred the ethical companies to influence individuals purchasing decision کیونکہ اصل میں یہ honest opinion دینے کے لئے آیا تھا اور لوگوں کو helpful information دینے کے لئے آیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو exploit کرنا جیروں کر دیا اپنے product کی advertisement وغیرہ کرنا ہی بہرحال یہ اس کا concept ہے blogs کا اور view logs again backend پر سر جی کون ہے internet technology technology disruption جی effects of disruption in major industries okay technology and internet based companies are accelerating the pace of disruption at an alarming rate یہ کچھ اس نہیں مسائل نہیں کہ کچھ disruption کی وجہ سے کن major industries میں change آیا سب سے پہلے کہتا ہے google نے کیا google has completely disrupted the yellow pages business which was once valued at dollars 60 billion and now below 1 billion dollars yellow pages ka concept پہتے آپ کو نام سنا ہو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے yellow pages yellow pages basically پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بڑی سی ڈائیری ہوتی تھی جس کے اندر تمام context موجود ہوتے تھے اور موٹی ساری اتنی بڑی بک ہوتی تھی اور ان کو یاد میں کہا جاتا تھا ان کے encyclopedia type اور وہ territory وائز maintain کی جاتی تھی جیسے یو ایس سے جتنے بندے ہیں جتنے context ہیں چاہے professional ہیں چاہے business ہیں چاہے individual ہیں ان کے context کہاں وہ رہ رہے ہیں ہیں ان کا نام سارے کسا یار تم نے موویز میں اکثر دیکھا ہوگا یار کہ ایک بندے کو کسی بندے کی تلاش ہے تو وہ پیجز میں جا دیکھتا ہے کہ اس نام سے جب ٹریس کرتا ہے جی پول سیمیلز ایک بندہ وہ ڈھونڈنا چاہ رہا وہ پہلے اس میں جائے گا جس لیک ایک ڈکشنری جا کے تو اب گوگل میں یہ ساری کسی ریپلیس میں گوگل میں کیا کیا کچھ ٹریک نہیں کر سکتے گوگل ارث اٹس گوگل میپ ایک بندہ ٹریک کر سکتے ایک لوکیشن ٹریک کر سکتے اس نے ایک ریپلیس میٹ ہی کر دیا اس کی اب یالو پیج اس کا بہت کام استعمال ہوتا بہت کہہ رہا ساٹھ بلین کی کبھی اس کی ورث ہوا کرتی تھی اب بلین سے بھی اس کی نیچے ورث چلی گئے Airbnb worth over 25 billion has disrupted the hotel industry by accumulating the largest inventory of rooms without owning a single property Airbnb کا پتہ کسی کو سنا کیا any rough info بلکل صحیح perfect بلکل اگلی example بھی بلکل اس سے relate کر رہی جس طرح Uber کے پاس اپنا کوئی asset نہیں ہوتا گاڑی کسی کی ہوتی ہے آپ اس پر رائیڈ کر کے جا رہے ہوتا بیج میں Uber اپنا بیج پر رکھ لیتا ہے Airbnb بھی ایسا ہی Airbnb ایک platform ہے جو کہ وہ رینٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اور دوسری طرف وہ لوگ جو کسی خاص جگہ پہ رینٹ پہ کچھ دیر کے لی رہنا چاہتے ہیں usually vacation rent رینٹ کسی دور سے علاقے سے آئے اور یہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں اور vacation rent پہ ان دو پارٹیوں کو آپس میں ملاتا ہیں اور وہ available ہیں مطلب anyone who wants to spend his vacations in lahore اور اس کے پاس جگہ نہیں تو وہ آئے اور ان سے رابطہ کرے اور whatever اس پہ ہوتا یہ ہے کہ just like uber جو بھی rent تا ہوتا ہے اس کو سرٹن پرسنٹیج کس کو پہ کیا جاتا ہے ایک بھی روم ان کا نہیں ہے سو still they have the stock of the biggest یا inventory of the rooms جو کہ کسی کے پاس تنہا physical inventory of rooms available نہیں ہے again it is a virtual inventory it is not the actual inventory اس طرح سے اگر اور یہ u.s سے based ہے california اور san francisco جو وہاں کی based app ہے international app اور just like آگے اس نے ٹیکسی کے پورے بزنس کو revolutionize کر دی ہے without having any physical inventory تو کس طرح سے مثالیں ہیں کہ کس طرح سے disruptive technology نے بزنس کو effect کیا آگے پاکستان کی local environment میں اس نے بتایا آگے کہ کس کس industry میں کیا کیا changes آتی ہیں جیسے textile industry اس میں تو میرے خیال پاکستان پاکستان کیا changes آئیں write a note on 10 10 number ایسے نہیں وہ پوچھے گا اس میں discussions میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ جب آپ لوگ اپنے level پر پڑھیں جا کے آپ کو مسئل مسائل نہ ہے جیسے textile industry میں خود سوچیں کہ کیا change آئی ہوگی inventory management میں change آئی ہوگی سب سے پہلا جو آپ کی disruption آئی جو change آیا جو تغیر آیا وہ یہ تھا کہ سب graphical design شروع ہوگی پہلے جب آپ artisans کو hire کرتے تھے جو کیونکہ یا manual وہ work کرنے والے بندے ہیں جو embroidery کرتے تھے اب اس میں بہت بڑا کام آپ کا graphical designing سے ہوتا ہے design work is the biggest revolution جو اس کے اندر آیا اور design work میں دو چیزیں use ہوتی ہیں cam اور cad جو کہ یہاں business کا ذکر بھی کیا computer aided designing computer aided manufacturing اب تو یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ پہلے درزی شرز ہوتے تھے آپ کے پاس کوئی درزی شرز کا کام نہیں آپ اگر پرانی movies یا ویڈیو جا کے archive پاکستان کی ملتی ہیں فیصلہ آباد کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑی مل ہے اور اس میں کم ایمپرووڈ کیم کم کمپیوٹر ایڈ مینفیکچرنگ کہ آپ نے ایگزیکٹ اس کو پریسائز انپوٹ دینے اور وہ اتنی ہی کٹنگ کرے گا اور مزے کی بات کمپیوٹر میں اگر آپ نے اس دیزائن کا سائز چینج کرنا ہے ایک پرنٹ ایک پرنٹ جو تھا وہ کسی ایسے لیکن for the next person you can easily adjust the design you can change the colors as well in the system تاکہ جب printing ہو automatic لیکن یہ ہی اگر منوالی کرنا ہے تو پھر آپ کو منوالی تو ہر ایک کے لئی آپ کو کام کرنے پڑھے گی time بھی زیادہ لگے گا گا it is one time investment لیکن in the future you can have a lot of flexibility and time saving تو یہ revolution ہے آپ کے textile کے اندر بارکی ساری چیزیں اپنے جگہ پہ valid ہیں آپ کی ساری manufacturing itself from the start up till end یعنی کہ cotton سے دھگا بنانا ایک دھگے سے final تھان بنان دو تھان سے اس کے باد finished اگر ایک final apparel بیجتے ہیں وہاں تک ایک step میں there is a revolution manual work has been substantially replaced with that of the computerized manufacturing and computerized dry fit revolution سنا ہوئے Nike کا یہ بڑا پرانا ہے Nike کا products ہیں وہ dry fit revolution پہ چلتے ہیں یعنی تکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے یہ super fiber polyester ایک خاص کپڑا انہوں نے design کیا تھا اس تکنالوجی کے ذریعے سے اور وہ sports wear میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا function ہی ہوتا ہے کہ outdoor activities جو بھی آپ نے کرنی ہے made بھی sports made بھی gymnasium made بھی exercises تو اگر آپ ان کا outfit wear کریں گے تو ان کی outfit کا یہ جو fiber glass use کیا وہ اس نے super fiber polyester خاص کپڑا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کی body جتنے بھی جو sweat material generate ہوتا وہ absorb نہیں کرتا بلکہ یہ کپڑا کیا کرتا ہے اس sweat material کو transfer کر دیتا to the upper portion of the cloth تاکہ وہ easily evaporate ہو سکے یعنی کہ اس کپڑے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گیلے نہیں ہوتا یعنی کہ آپ normally اگر آپ کسی بھی دیسی سا کپڑا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں ٹی شرڈ یا ٹراؤزر اس میں یہ بڑا دیتا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بھیگ گئے ہیں تو آپ پوری شرڈ بھیگ ہوئی ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا وہ اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ وہ کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ اینی بل نہیں کرتا آپ کے سویٹ میٹیریل کو اپر سرفیس پہ آئے اور پھر ایزی ایویپوریٹ ہو جائے وہ اپنے اندر ہی ابزارب کر لیتا یہ کیا کرتا ہے کہ اس چیز کو پاس آن کرتا ہے اور آپ کا کپڑا ہے اس کی اپر سرفیس پہنگتا ہے کیونکہ پولییسٹر ہے پولییسٹر اتنی جلدی ابزارب نہیں کرتا وہ اپر والے سرفیس پہ لاتا ہے تاکہ ایٹ اویلیبن کس پہ بیسٹ ہے اور نیچے اس نے ساری اس کی ڈیٹیل دی ہے کہ شروع شروع میں ایتھلیٹک ویئر کس طرح سے ہوتے تھے یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آج کا ڈرائی فٹ آٹ ویئر آٹ فٹ ہے اس تک پہنچنے کے لیے how the revolution got started اینکشل وہ اب آپ کی motion اور performance کو سپورٹ کرنے کے لیے خاص material کی ہوتی تھی لیکن وہ تھوڑی ہیوی ہوتی تھی یہ مسئلے تھے وہ مسئلے تھے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہتا کہ اس میں چینجز آئی ڈیزائن کے اندر سیونٹی میں کیا ہوا پھر نائنٹی نائنٹی میں کے grid station سے receive ہوتی ہے جو ہم سب کو ملتی ہے receive ہوتی ہے یہ جو energy source ہمیں مل رہا ہے یہ non renewable energy source ہے کیونکہ ہمیں transmit ہو رہا ہے although initial source سے جو energy آرہی ہے وہ وہ ہی ہے جو پانی ہے ہمارے پاس major power plants ہیں لیکن ہمیں grid سے receive ہو رہی ہے ہم جب استعمال کریں گے تو ختم ہو جائے گی لیکن جو renewable energy source ہے جیسے آپ کی sun light ہے اس کے علاوہ آپ wind energy ہے اور اس طرح کے project ہیں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگلے 10 سے 15 چھوڑائیں پھر تاکہ جو بھی اس کے rates بڑھتے ہیں تو بڑھتے پھر ہیں پاور اگر ہماری grid کے اندر پاور کم ہے ہوتی پھر ہے ہم تو self dependent ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ تو self sufficient as far as energy is concerned تو وہ کہہ رہا ہے جہاں کہ ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں یہ چیز initial phase میں ہے یہ product life cycle کی زبان ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس product کو initial phase میں دیکھا جا رہا ہے لیکن جب ایک دفعہ شروع ہو گیا یہ ابھی بھی اگر میں بتاؤ تو پاکستان میں ہیں بہت سی manufacturing concerns جنہوں نے اپنی power consumption that is اب دیکھو اس budget میں انہوں نے announce کی ہے solar کے اوپر انہوں نے کہا tax ہم eliminate کرتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی بندہ فورڈنگ ہے تو لگائے تاکہ آپ چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کا حال ماتھا ہی اور حال بھی ماتھا ہو distribution network کتنا weak ہے اتنا production capacity کا مسئلہ نہیں ہے جتنا distribution network کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ تاریں سڑ جاتی ہیں دین اڑ جاتی ہیں transformer فارغ ہو جاتے ہیں یہ distribution network ہے یعنی کہ discos کا مسئلہ less escos کا مسئلہ نہیں supply companies کا مسئلہ نہیں ہے distribution companies کا مسئلہ discos مرار distribution companies ان میں مسئلہ سائرہ solar plates لگا لیں آپ ساتھ batteries لگا لیں اس کے ساتھ آپ inverters لگائیں گے تو it is all the application of technology through which you will be totally independent of the great power اور اپ solar پہ shift ہو جائیں گے اس کو تم ایک دفعہ پڑھ لیں na internet of things and operation of power generation اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جنرل بات لکھی ہو education کوئی پٹرول سارنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹائم بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بال خراب ہوں گے کپڑے خراب ہوں گے کوئی چکر نہیں آپ گھر بیٹھے یار آپ کوئی topic اگر چاہے نا اب واقعی یہ وقت ہے کہ جاتا ہے اور وہ topic wise سرچ کرے تو ایسا مواد ملے گا youtube کے اوپر کہ آپ تو سبر نہیں کر سکتے سکتے the way in which the education is being accessible today کبھی کوئی ایسا سوچ نہیں سکتا although ابھی بھی students جو comfortable feel کرتے ہیں کہ جو class environment میں پڑھا جاتا ہے وہ یہ disruptive technology ایسی ہے کہ it can be used for the purpose of conveying of education as well zoom use کیا ہی جاتا تھا اور اگر کسی نے note کیا ہو صبح کے time 8 بجے سے لے کے ایک بجے تک پی ٹی بی پر دیکھے پی ٹی بی بڑے اچھے record اور locally recorded ہیں کوئی ایسا نہیں کہ کبھائر کے پکڑ کے چھاب چھوپ کے شروع ہو نہیں کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہا ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ hired Retail and e-commerce Repeated Electronic Media Whatever you want to see Customized Experience Mobiles Laptops آپ کے پاس Available ہیں آپ کو تیلیویزن پہ نظار نہیں کرنا پڑتا کہ چیز آئے گی میں بیٹھا ہوں اور اگر میں بیٹھا ہوں دیکھنے کے لیے تو مجھے ads دیکھنے پڑیں گے کوئی ضرورت نہیں You can use your mobile phones اور آپ ad free چیزیں اپنے mobile میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو drama دیکھ نا ہے for example تو بجائے اس کے آپ انتظار کریں کب 8 بجائیں گے اور 8 بجائے بیٹھنے کے بعد مجھے 10 minute بعد سڑی شکلیں دیکھنے پڑیں گی جو کے ad پہ آتی ہے تو آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ youtube پہ جائیں اور youtube premium buy کریں youtube ایک تو youtube پہ سر آپ لگائیں گے تو آپ ads دیکھنے پڑیں گے شروع میں جو بھی آتے شروع میں mid میں end میں youtube premium ایک ایسا ہے جو اگر آپ purchase کر لیتے ہیں تو آپ ads free videos دیکھ سکتے netflix آپ جو movies دیکھ رہے ہیں فر ایک ڈی وی لگی ہیں اس نے اپنے شتیار ڈال دی ہے حیاء beauty parlor اچانک سے local آس پاس کی بل پہ تو ایسی ایسی ایڈ چلتے نا بھائی beauty parlor کے ads چل گئے کوئی مرگی والا ہے تو اس کا ad چل گیا ہے اس کے alawah کوئی allied school کھل گیا آس پاس اس کا ad چل گیا یہ ads چل رہے ہوتے ہیں اور چل رہے ہیں لیکن اس ہی کے رہے ہیں ایسی پی فر نیت فلکس تو وہ free of ads آپ کو مویز مہا پہ مل رہے ہیں ایسی تیزوں کی discussion اس نے electronic میڈیا میں کی لی ہے Banking Physical Business Transactions Physical Withdrawal and Payment of the Cash Switch کر کے سب اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ لaptop کو use کر کے موبائل کو use کر کے you are experiencing all the banking transactions it is a disruption جہاں پہ ذکر میرے جائے گا اور یہ یہ پہ اس چیز کا بھی ذکر کی ہے کہ fintech بھی ایک ایسی technology ہے جو کہ ایک disruption ہے fintech کیا ہے جب آپ جائز cash ہے easy پیسہ ہے کہ without having your own account you can transfer your money سے ID card ہونے کی آپ ضرورت ہے تو یہ jas cash ہے easy پیسہ ہے کیا آپ کے پاس ایک ایک ایسی پیسے چلے جاتے ہیں نہیں بیچ میں کوئی bank involved ہوتا جائز cash اگر چل رہا تو بیچ میں ایک micro finance bank involved ہوتا ہے اسی طرح سے اگر اومنی پیسہ ہے اس کے UBL ٹھیک ہے تو ہر ایک کے ساتھ bank س ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ انشور کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے فن ٹیک اگر آپ کے پاس پیمیٹس نہیں کر سکتے بل کی پیمیٹس کر سکتے چلان کی پیمیٹس کر سکتے ہیں کر رکھتے ہیں گئی فاس پوس گئے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جب آپ کو چلان کرتے ہیں اگر آپ پاس جائز چیش نہیں ہے ان کے بلکل پاس بندہ ہوتا ہے یہ یہ چلے چلے چاہیے بندہ بیٹس ہے تو کرتا ہے وہ کیا کرے گا دو زار چلان آنا تو سو روپے اوپر لے لے گا یعنی اکیس ہوں میں چلان پڑ دس رپشن آٹومویل آٹومویل ٹرانسپورٹ سیکٹر یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے اس پر ہماری کتنی دسکشن ہو چکی ہے کہ کتنی ڈسرپشن آئی ہمارا یوز اف تکنالوجی ان کار ٹریڈنگ یہ دیکھو دو مثالیں اس نے یہاں پہ دیوئی ہیں اور کار فرس کے بارے میں میں نے ابھی بتایا آپ کو ان کا موڈل کیا ہے یہ دو کام کرتے ہیں کار فرس والے ایک تو یہ کام گاڑیاں اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں اور مراد ہی ہم نے ان کی انسپیکشن کی ہے اور یہ اس کی ریپورٹ ہے کوئی اس میں مسئلہ مسائل نہیں ہے اس کی سسپینشن یہ ہے اس کی فر اگزیمپل فیول کنزمشن یہ چل رہی ہے کرنٹلی اس کی جو فیزیکل کنڈیشن یہ ہے اس کا انجن ابھی تک کھلا ہماری مسئلے چل رہے تو بابا کار بچی گئی ٹھیک ہے اب اس میں وہ ایسی بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے اگر اس نے اگزیمپل لینی ہے کہ فالنگ اپ اگزیمپل اپ اگزیمپل تکنالوجی اس ایکسی پوچھ سکتا ہے جنرل ہی آپ سے پوچھ سکتا ہے کچ کونسپ اندر ڈسکس ہوئے میں اس کے بارے ڈسکس کر سکتا جیسے فار اگزیمپل بلوگ چین اس کے اوپر ڈسکیشن آپ سے کروا سکتا پہلے چاروں پانچوں چپٹر سکین پہ آپ کو پی ڈسکیشن نہیں کوئی سوال نہیں وہ چھٹے کے اندر ہی اس نے ایلسٹریٹیو اگزیمپل دے دی ہیں پہلے پانچ چپٹر سر relevant